اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحدر مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے کرنا ٹکا ویدان صباح چناؤ سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کرنا ٹکا ویدان صباح چناؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے آلی جناب عثمان گنی صاحب لغتار مجلس تحدر مسلمین پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ کرنا ٹکا ویدان صباح چناؤ میں آگے بڑھا رہے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جی ڈی ایس کے سٹیٹ پرسیزنڈ آلی جناب سیم ابراہیم صاحب نے آل انڈیا مجلس تحدر مسلمین پارٹی کے سٹیٹ پرسیزنڈ عثمان گنی ہمن آباس سے انہوں نے الکل میں ملاقات کی اور آنے والے دوہزار تیویس کے ویدان صباح چناؤ میں آل انڈیا مجلس تحدر مسلمین پارٹی کا ساتھ دینے کی انہوں نے بات کی ہے جی ہاں مجلس تحدر مسلمین پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ ہوتاللہ جی ڈی ایس پارٹی کا گڑھ بندن ہوگا اور آنے والے ویدان صباح چناؤ میں مجلس تحدر مسلمین پارٹی کے ساتھ مل کر جی ڈی ایس یہاں پر ویدان صباح چناؤ میں حصہ لے گی اور ایک نئی تاریخ کا اعلان یہاں پر کرے گی جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے چناؤ میں آل انڈیا مجلس تحدر مسلمین پارٹی کے سزر آلی جناب بیریسٹرہ صدد دین اویسی صاحب نے جی ڈی ایس پارٹی کے سی ایم جو مکہ منتری تھے جناب کمارا صومی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہاں پر جنسوائیں کی تھی اور یہاں کی راج نیتی میں انہوں کو بڑے درجے پر بٹھایا تھا جی ہاں بیریسٹرہ صدد دین اویسی صاحب نے کمارا صومی کے ساتھ مل کر جی ڈی ایس کے چناؤی دنگل میں جو کرنٹکہ میں ہوئے تھے دوہزارہ اٹھارہ کے چناؤ میں انہوں نے جی ڈی ایس کے پارٹی کے پرسیزنڈ کے ساتھ مل کر یہاں پر الیکشن کو کیمپننگ کو آگے بڑھایا تھا ان کے قیادت میں اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہاں کے ویدان سوا چناؤ میں پچھلی مرتبہ ان کا ساتھ گیا تھا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں کی راج نیتی میں پھر سے ایک مرتبہ یہاں پر ایک معاملہ گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی ایس اور یہاں پر مجلس تحادر مسلمین پارٹی آنے والے چناؤ میں مل کر الیکشن لڑیں گے ایسا ہوتا ہے تو مجلس کو یہاں پر بڑی کامیابی حاصل ہوگی تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں